بہوولی ویدھائے کے اندپرتاپ اور خبو کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے پہلے فرضی مارکشیٹ کے ماملے میں عدالت نے پانچ سال کی سزا سنائی اور اب خبو تیواری کی ویدھائی کی بھی چلی گئی جی ہاں اتبردیش ویدان سوا سے ویدھائے کے اندپرتاپ تیواری اور خبو تیواری کی سدستہ رد کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایودیا کی گوسائیگن سیٹ سے بی جے پی ویدھائی خبو تیواری کو اٹھارہ اکٹوبر دوہزار اکیس کو انتیس سال پرانے ماملے میں پانچ سال کی سزا سنائی گئی تھی تب ہی سے خبو تیواری کی ویدھائی کی پر سنکٹ کے بازل چھا گئے تھے کیونکہ نیم ہے کہ کسی بھی ویدھان سوا سدستہ کو دو سال سے اوپر کی کوئی بھی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کی سدستہ رد کر دی جاتی ہے ایسے میں خبو کو پانچ سال کی سزا ملے پر ان کی سدستہ رد کر دی گئی ہے ایودیا ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے سجا سنانے کے بعد سے خبو تیواری جیل میں ہے ان کی جوانت کو لے کر لگاتار ہائی کورٹ میں ڈیٹ پر ڈیٹ لگ رہی ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا اور خبو تیواری اب بھی جیل میں ہے زمانت کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ نیت ہے لیکن زمانت ہو پاتی اس سے پہلے خبو تیواری کی ویدھان سوا سدستہ رد ہونے سے ان کے سمرتگوں میں نراش اچھا گئی ہے چناف سے ٹھیک پہلے سزا اور ویدھائی کی رد ہونے سے خبو تیواری کا راجنیتک بھوش خطرے میں آ گیا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر ایسی استطیح ہی رہی تو خبو تیواری پر بی جی پی ہی نہیں کوئی پارٹی دعو نہیں لگا پائے گی دراصل پورا معاملہ 1992 سے جڑا ہے ساکیت مہاویدیالے کے تتکالین پرچار یدوان شرام ترپارٹی نے خبو تیواری سمیت تین لوگوں کے خلاف فرضی مارکشیٹ کے آدھار پر ایڈمیشن لینے کا مقدمہ درج کروایا تھا 29 سال بعد 18 اکٹوبر 2021 کو اس معاملے میں خبو تیواری سمیت تینوں کو پانچ پانچ سال کی سزا سنائی تھی کچھ لوگوں کی مانے تو خبو تیواری کے خلاف بڑی سازش کی گئی ہے لیکن سازش کس نے کی ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے بیرو ریپورٹ نٹی ٹی وی بھارت موسیقی